موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم انفو ہائیب کے دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب صدا مسکراتے رہیں آج کی ویڈیو خوش قسمت ترین لوگوں کے بارے میں ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن نمبر ٹین سب سے پہلے تو وہ لوگ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اسلام کے پیروکار ہیں مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں نمبر نائن مشکت اٹھانے والا بدن سہت مند جسم ہی سہت مند اکل ہوتی ہے جسم سہت مند ہوگا تو ہی اللہ کی عبادت بہتر طریقے اور بہتر انداز سے کر سکے گا اس لئے اچھی سہت والے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کیونکہ کہتی ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے نمبر ایٹ ذکر کرنے والا دل جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہتی ہو اور جس کا دل اللہ کے ذکر میں لگا رہے چلتے پھرتے دنیا کے کام کرتے دھیان اور توجہ اللہ کے ذکر کے طرف رہے کسی بھی وقت کسی حال میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو وہ خوش قسمت انسان ہے نمبر سیون شکر کرنے والی زبان جس انسان کی زبان ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والی ہو کیونکہ اس اللہ تعالیٰ کا شکر اور ذکر سے ہم کیوں کر غافل ہو سکتے ہیں جس نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے بے پناہ نعمتیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے نمبر سکس نیک بیوی یہ بھی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جس کی بیوی نیک ملنسار خدمت گزار اور شکر گزار ہو وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھا جاتا ہے نمبر فائیو وطن کی روزی وطن کی عادی اور پردیس کی ساری پھر بھی پوری نہیں ہوتی یہ بھی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کیونکہ اس نعمت کے اندازہ وہ ہی لگا سکتا ہے جس نے پردیس میں زنگی گزاری ہو اپنا وطن اور اپنی مٹی کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے وطن کی روزی بھی خوش قسمتی کی نشانی ہے نمبر فور ایسا انسان جس کی زبان اس کے قابو میں ہو کہ وہ کیا بات کر رہا ہے کس سے کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اور بھی نہ سوچے بات نہ کرے ایسا مسلمان جو بولتے ہوئے خیال رکھے کہ کب اور کیسے بولنا ہے جو خود کو اس پر کنٹرول رکھتا ہو نمبر تین جس کا گھر کوش شادہ ہو وہ انسان بھی خوش قسمت ہے بطلب جس کے گھر دروازے گھر کے دروازے اپنے رشتہ داروں کے لیے ہر وقت کھلے ہوں یہ نہیں کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے نراز رہے کسی کا آنا اس کو اچھا نہ لگے صلح رحمی کرنے والا ہو خوش اخلاق و خوش اتوار ہو نمبر دو خوش قسمت ہے وہ آدمی جو اپنے گناہوں پر روتا ہے یعنی وہ انسان سخت دل نہیں ہوتا دل اس وقت سخت ہوتا ہے کہ گناہ کر کے بھی توبہ استغفار نہ کرے اللہ سے نہ ڈرے کھلے عام گناہ کر کے اپنے رب کو بھول جائے گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور گناہ کر کے بھی یہ نہ سوچے کہ اس نے گناہ کیا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے گناہ کرنے کے بعد اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے جو انسان اپنے گناہوں پر روتا ہے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں رونے والا موہی بنا لے اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے معاف کرنے والا مہرپان ہے نمبر ایک تکبر اور فخر نہ کرنے والا زیادہ دولت زیادہ بڑا مقام بڑا عہدہ یا بڑا آدمی بن جانا تکبر اور غرور نہ کرنا آجزی کرنے والا ہو سادہ دل ہو اور تکبر کرنے والا بندہ اللہ کو بلکل پسند نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے اور ایسا انسان بنا دے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرکار بنا دے آمین سم آمین اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا احتمام کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کے خوش رہیں اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں جلدی نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور کومنٹس ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کرنے کیونکہ یہ بلکل فری ہے اجازت چاہتی ہوں واللہ لے کے بان